نحمدہ و نسلیلہ رسول کریم عمباد ایک حدیث سناتا ہوں جو سے پتا چلے کہ تعلیم و تربیت کیسے کی جاتی ہے سمجھانے کا انداز کیسے ہے اور ہم کیسے سمجھاتے ہیں بیوی کو بچوں کو شاگردو کو چھوٹوں کو کہ لوگ کیوں نفرت کرتے ہیں کیوں بات نہیں سنتے کیوں تاثر پیدا نہیں ہوتی کیوں عمل نہیں کرتے اس وجہ یہ کہ ہم ڈانٹتے ہیں غصہ کرتے ہیں لڑتے جگڑتے سمجھاتے نہیں سمجھانے کا انداز ہم نے نبی سے سیکھنا پڑے گا حضرت معاوی بن حکم رضی اللہ تعالیٰ صاحبی تھے مدینہ مدرد سے باہر کی تھے ایک دفعہ حاضر ہوئے کچھ کم آتے تھے بکرین کریور تھا ان کا دور رہتے تھے گزربر ساروسی پر تھا ایک دفعہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں تو آپ کسی کو سمجھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فٹ ہو گئی یہ بات چند دن کے بعد کسی کام سے مدینہ یا مسجد میں داخل ہو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں تو حضرت معاوی بن حکم بن نماز میں شامل ہو گئے دوران نماز کسی کو چھینک آئی تو حضرت معاوی بن حکم کو یاد آیا چونکہ زیادہ تعلیم تو حاصل کر نہیں سکے تھے بہت دور رہتے تھے کبھی کبھا تو چھینک آئی تو یاد آگیا ان کو الحمدلہ کہنا چاہئے یرمہ کہنا چاہئے ان سے دیکھنے لگے کہ کیا کر رہے نماز میں تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم آپ نے اشارت فرمائے کون تھا جس نے ایسا کیا ہے شور شرابی کی آواز ہی نا کانوں میں پڑی تھی کیونکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اتنے نماز میں ایسا کیوں کہا جارمہ اللہ دور سے تو آپ نے نماز کے بعد اشارت فرمائے کون بور رہا تھا لوگوں نے کہا حضرت معاوی بن حکم آپ نے انہوں نے بلایا دھوڑتے ہو قریب آئے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں گے حضرت معاوی رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے ماباں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ ہوں قربان واللہ میں نے اس سے پہلے ناب جیسا حلقہ خوبصورت پیارے انداز سے تعلیم دینے والا دیکھا نہ دیکھوں گا بعد میں کہ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مارا نہ گالی دی نہ غصہ فرمائے بس اتنا کہا معاویہ نماز میں باتیں کرنا مناسب نہیں ہیں اس میں صرف تصویح تکبیر اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے عمل کیا میرے عزیزو ہم بھی سمجھاتے ہیں اور میرے نبی بھی سمجھاتے تھے میرے نبی جب سمجھاتے تھے لوگ موت تک عمل کرتے تھے جان نیچاور کر دیتے تھے جان قربان کرنا سان ہوتا تھا ہم سمجھاتے تھے دور ہو جاتے ہیں بچے بھی ہم سے بی بی نفرت کرتے ہیں لڑائیں جھگڑے ہوتی ہیں بہت نفرت ہو جاتے ہیں کیوں ہمارے سمجھانے کے لاز غلط ہو میرے استاد محترم شایخ علیہ السلام حضرت اکدس مونتک اسپانی سے فرمائے کرتے ہیں ہمارے سمجھانے میں غلطی ہو رہی ہیں یا تو حق بات نہیں ہوتی ہماری جس پر سمجھاتے ہیں یا حق طریقہ نہیں ہوتا یا حق نیت نہیں ہوتی اگر ہم تینوں چیزیں پیدا کر لیں بات حق کو جس پر سمجھائے جا رہا ہے طریقہ حق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حق نیت ہو یعنی اللہ کے لئے اللہ کے حبیب کی سنت پر عمل کرانے رکیناً اثر پیدا ہوگا تاثیر ہوگی یہ عمل کریں گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر اس عدیس پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن سو فیصد عمل کرنے کی توفیق ہے